بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پروگریسیگ مادل سکول مین برانچ شاور رول جماعتیں ہماری پنجم اور مضمون ہے آج اردو کا نظم ہے غصہ آج ہم غصے کے بارے میں پڑھیں گے اور صفحہ نمبر ہے 20 بچو آپ اپنے غصہ پیج نمبر 20 کھول لیں غصے کے بارے میں عزو پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا طاقتور وہ نہیں جو مد مقابل کو پچھار دے بلکہ طاقتور وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے آپ کو قابو میں رکھے یعنی جب غصہ آتا ہے انسان کو تو انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے نفس کو کنٹرول میں رکھے اور خود بھی اپنے آپ پر قابو میں رکھے اور غصہ نہ کرے اب ہم اسی نظم کی الفاظ کی معنی کرتے ہیں دل پتھر بن جانا دل سخت ہو جانا بس نہ چلنا کابو میں نہ ہونا دم بھر میں ایک پل میں جیون زندگی اب اسی نظم کے الفاظ جملے زندگی زندگی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے دل پتھر ہو جانا برے حالات نے اس کا دل پتھر کر دیا میل عید پر میل ملا مسلمانوں کا فریضہ ہے منصف اللہ تعالی سب سے بڑا منصف ہے منصف کہتے ہیں انصاف کرنے والے کو اب اسی نظم کی املا کے الفاظ ہم کریں گے اخلاق پتھر تلوار نفرت اور شرم اب سوالات کے جب ہم بات کریں گے صفحہ نمبر تئیس بچو آپ اپنی بکا پے نمبر ٹوئنٹی تری کھول لیں سوال نمبر بانے غصے کا دل پر کیا اثر ہوتا ہے دل پتھر بن جاتا ہے سوال نمبر دو غصے کے تین نقصانات لکھیں نفرت دوری اور ندامت سوال نمبر تین غصہ پی جانے کے چار فائدے لکھیں محبت قربت سکون اور اللہ کی خوشنودی اب اس نظم کے ہم تشریح کریں گے اس سے پہلے ہم اس کا حوالہ مطن یعنی نظم کا نام اور شائرہ کا نام نظم کا نام ہے غصہ اور شائرہ جنہوں نے یہ نظم لکھی ہے ان کا نام ہے سروت سلطانہ سروت شیر نمبر بان غصہ جب بھی آتا ہے دل پتھر بن جاتا ہے اس شیر میں شائرہ غصے کی حالت کے بارے میں بتاتی ہیں کہ جب غصہ آتا ہے تو انسان کا دل پتھر کی طرح بن جاتا ہے اور کوئی بات اس پر اثر نہیں کرتی شیر نمبر دو بس نہ چلے کچھا کھا جائے بپھرے تو تلوار اٹھائے یہ شیر میں شائرہ غصے کی حالت بتاتی ہے کہ جب انسان کو غصہ آتا ہے تو وہ اپنے آپ پر کابو نہیں پاتا اور اس کا دل چاہتا ہے کہ وہ دوسروں سے لڑائی کرے شیر نمبر تین بہتا ہوا پانی دم بھر میں پھر تگ جانی پل بھر میں یہ شیر میں شائرہ کہتی ہے کہ انسان غصے کی مثال انسان کے غصے کی مثال پانی جیسی ہے کہ آہستہ سے آتا ہے لیکن ایک دم تیزی اختیار کر لیتا ہے شیر نمبر چار جیون اُلٹ پلٹ کا کھیل نفرت دوری قربت میل اس شیر میں شائرہ زندگی کی حقیقت بیان کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ زندگی ایک کھیل ہے اس میں انسان کبھی محبت کرتا ہے کبھی نفرت کرتا ہے کبھی دوری دور ہو جاتا ہے اور کبھی قریب ہو جاتا ہے یعنی ان تمام الفاظ کے ملے جلے مجموعے کا نام کیا ہے زندگی ہے یعنی زندگی میں نفرت بھی دوری بھی قربت بھی اور میل بھی شیر نمبر پانچ ہم سب بچے یہ سوچیں منصف بن کے یہ سوچیں اس شیر میں شائرہ بچوں سے مخاطب ہو کر کہتی ہے کہ سب بچوں کو انصاف کے ساتھ غصے کے بارے میں سوچنا چاہئے کہ اس کے کتنے نقصانات ہوتے ہیں شیر نمبر چھے شرم کریں اس غصے پر پھر نہ ہوگا دل پتھر اس میں شائرہ بچوں سے مخاطب ہو کر کہتی ہیں کہ ہم سب کو غصہ کرنے میں شرم محسوس کرنی چاہئے تو پھر کسی کا بھی دل سخت نہ ہوگا اپنا خیار رکھیں گے بچوں اللہ حافظ انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ملتے ہیں بات رکھیں گے کو شناخہ بات رکھیں گے